ناظرین یاکسٹر ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ریپورٹر کرنوزیر جی تو ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہومن ریٹس کے چیئرمن اسحاق شیخ صاحب آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ جو سندھ میں بارشوں نے تباہی مچائے ہوئی اس کے حوالے سے وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں سامنی بھم صاحب سلام سندھ میں جو اس تائم بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشوں نے جو تباہی مچائے ہوئی اس کے حوالے سے آپ کیا لیانا چاہیے ہیں جو پورے پاکستان کی طرح پورے سندھ میں جو بارش نے سلاب کی سورطال پیدا کیے سلاب کی وجہ سے لوگ کھل آسمان پہ مدد کے انتظار میں بیٹھیں مگر افسوس کا مقام ہے کہ حکومت نے اپنے طور پہ جو امداد ریلیس کی ہے ان کو ریلیف دینے کے لیے فرنڈ قائم کیا ہے ریلیف دینے کے لیے ریلیف کے پہ قائم کیے مگر مختلف علاقوں سے ہمیں شکایت آ رہیے کہ مختلف علاقوں کے ڈی سیز جو کندھ کوڑ کا ڈی سی ہے گھوٹکی کا ڈی سی ہے ہمارے تھٹے کا ڈی سی ہے ہمارے دادو کا ڈی سیز ہیں وہ مند پسند لوگوں کو مدد دے رہے ہیں جو حق دار لوگ ہیں وہ ابھی تک معلوم ہیں ہم حکومت سے بطالبہ کرتے ہیں کہ ورائے مہربانی اس پہ نظر رکھی جائے جو حق دار لوگوں ان کے ساتھ مختلف حضراتوں کے ساتھ مل کر وہاں کی مدد کی جائے اب یہ وقت ہے مختلف حضراتوں کا آنے کے آنے کا میڈیا پسند کا سوچل ایٹس کا وہ آگے آ جائیں سندھ کے مجبور محکوم لوگوں کی مدد کریں اس سلسلے میں پورے ہمارے پاکستان کے پورے رضاکاروں کو وہ محترک کر دیا گیا ہے جو پورے سندھ میں گھوٹکی ہو رونتی کا علاقہ ہو وہاں پہ گندھکوڑ کا علاقہ ہو دادو کا علاقہ ہو وہاں پہ وہ کام کریں اور اس موقع پر میں شکریہ دا کرتا ہوں جو میں نے اس دن ویڈیو پہ اپیل کی تھی ایم پی میں نے تو سندھ کے لوگوں کی بہالی کے لیے مدد کے لیے اس سلسلے میں مہر کے ایم پی اے منسٹر فیاض بھٹنے ماشاءاللہ اس بات پر بہت جان فشانی سے کام کرتے ہوئے دادو سے لے کے وہاں بلکل اس مہر کے لیے ریلیف کام کی ہے اس کام کے خود نگرانی کر رہا ہے دوسری طرف جو ہمارے کھرپور کا ایم پی ہے عبدالعزیز یونے جو صاحب اس نے بے خود ریلیف کے بے کام کر کے لوگوں کی خدمت خلق میں آگے آگے ہیں میں ان کا شکریہ دعا کرتا ہوں ان کی خدمت تو سراتے ہوئے دوسرے ایم پی ایمینیز کو بکاتا ہوں کہ وہ اپنے پر ایداکوی لوگوں کی مدد کرے انشاءاللہ پاکستان کی جانت سے بے مختلف ایداکوں میں اس نقصانات کے جازی کے لیے ٹیمیں تشکر دی گئی ہیں اور ان کے لیے مدد کے لیے ہم حکومت سے مل کر ان کی مدد کریں گے شکریہ